بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے الحمد للہ الذي له ما في السماوات و ما في الأرض و له الحمد في الآخرة و هو الحكيم الخبیر حمد اس خدا کے لئے ہے جو آسمانوں اور زمین کی ہر چیز کا مالک ہے اور آخرت میں بھی اسی کے لئے حمد ہے وہ دانا اور باخبر ہے یعلم ما يلج في الأرض و ما يخرج منها و ما ينزل من السماء و ما يعرج فيها و هو الرحیم الغفور جو کچھ زمین میں جاتا ہے اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اور جو کچھ اس میں چڑھتا ہے ہر چیز کو وہ جانتا ہے وہ رحیم اور غفور ہے وقال الذین کفروا لا تأتین الساعة قل بلى وربي لتأتینكم عالم الغیب لا يعزب عنہ مثقال ذرہ في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبین منکرین کہتے ہیں کیا بات ہے کہ قیامت ہم پر نہیں آ رہی ہے کہو قسم ہے میرے عالم الغائب پروردگار کی وہ تم پر آ کر رہے گی اس سے ذرہ برابر کوئی چیز نہ آسمانوں میں چھپی ہوئی ہے نہ زمین میں نہ ذرے سے بڑی اور نہ اس سے چھوٹی سب کچھ ایک نمائی دفتر میں درج ہے لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئیک لهم مغفرت ورزق کریم اور یہ قیامت اس لیے آئے گی کہ جزاد اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں اور نیک عمل کرتے رہے ہیں ان کے لیے مغفرت ہے اور رزق قریم اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو نیچا دکھانے کے لیے زور لگایا ہے ان کے لیے بدترین قسم کا دردناک عذاب ہے وَيَرَ الَّذِينَ أُوْتُ الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقَّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ اے نبی علمتنے والے خوب جانتے ہیں کہ جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے وہ سرسر حق ہے اور خداِ عزیز و حمید کا راستہ دکھاتا ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَى رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ اِذَا مُزِّقُتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ منکرین لوگوں سے کہتے ہیں ہم بتائیں تمہیں ایسا شخص جو خبر دیتا ہے کہ جب تمہارے جسم کا زررہ زررہ منتشر ہو چکا ہوگا اس وقت تم نئے سرے سے پیدا کر دیے جاؤ گے افترا علی اللہ کذباً اَن بِهِ جِنَّةِ بَلِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَالضَّلَالِ الْبَعِيدِ نامعلوم یہ شخص اللہ کے نام سے جھوٹ گھڑتا ہے یا اسے جنون لاحق ہے نہیں بلکہ جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے وہ عذاب میں مبتلا ہونے والے ہیں اور وہی بوری طرح وحکے ہوئے ہیں اَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ اِنَّ شَأْ نَخْسِفْ بِهِمُ الْأَرْضَ اَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ اَفَلَاءِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً لِكُلْ لِعَبْدٍ مُنِیبٍ کیا انہوں نے کبھی اس آسمان و زمین کو نہیں دیکھا جو انہیں آگے اور پیچھے سے گھیرے ہوئے ہیں ہم چاہیں تو انہیں زمین میں دھسا دیں یا آسمان کے کچھ ٹکڑے ان پر گرا دیں درحقیقت اس میں ایک نشانی ہے ہر اس بندے کے لیے جو خدا کی طرف رجوع کرنے والا ہو وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا یَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعْهُ وَالطَّيْرِ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ ہم نے داوک کو اپنے ہاں سے بڑا فضل عطا کیا تھا ہم نے حکم دیا کہ اے پہاڑو اس کے ساتھ ہم آہنگی کرو اور یہی حکم ہم نے پرندوں کو دیا اَنِ اَعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّلْ فِي السَّوْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا اِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ہم نے لوہے کو اس کے لیے نرم کر دیا اس ہدایت کے ساتھ کہ زرہیں بنا اور ان کے حلقے ٹھیک اندازے پر رکھ نیک عمل کرو جو کچھ تم کرتے ہو اس کو میں دیکھ رہا ہوں وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُورُهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطُرُ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَنْ يَزِغْمِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُدِقُهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيلِ اور سلمان کے لیے ہم نے ہوا کو مسخر کر دیا صبح کے وقت اس کا چلنا ایک مہینے کی راہ تک اور شام کے وقت اس کا چلنا ایک مہینے کی راہ تک ہم نے اس کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہا دیا اور ایسے جن اس کے تابع کر دیے جو اپنے رب کے حکم سے اس کے آگے کام کرتے تھے ان میں سے جو ہمارے حکم سے سر تابع کرتا اس کو ہم بھڑکتی ہوئی آگ کا مزا چکھاتے یعملون له ما یشاء من محاریب وتماثیل وجفان کالجواب وقدور الراسیان اعملوا آل داود شکرا وقلیل من عبادی الشکور وہ اس کے لیے بناتے تھے جو کچھ وہ چاہتا اونچی عمارتیں تصویریں بڑے بڑے حوز جیسے لگن اور اپنی جگہ سے نہ ہٹنے والی بھاری دے گئیں اے آل داود عمل کرو شکر کے طریقے پر میرے بندوں میں کم ہی شکر گزار ہیں فلما قضینا عليه الموت مادا لهم على موته ایلا دابة الارض تأکل من سأته فلما خر تبینت الجن پھر جب سلمان پر ہم نے موت کا فیصلہ نافذ کیا تو جنوں کو اس کی موت کا پتہ دینے والی کوئی چیز اس گھن کے سوا نہ تھی جو اس کے عسا کو کھا رہا تھا اس طرح جب سلمان گر پڑا تو جنوں پر یہ بات کھل گئی کہ اگر وہ غائب کے جاننے والے ہوتے تو اس زلت کے عذاب میں مبتلا نہ رہتے لَقَدْ كَانَ لِسَبَئٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آَيَةٍ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ قُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌ غَفُورٌ سبا کے لیے ان کے اپنے مسکنہی میں ایک نشانی موجود تھی دو باغ دائیں اور بائیں کھاؤ اپنے رب کا رزق اور شکر بجالاؤ اس کا ملک ہے امدہ و پاکیزہ اور پروردگار ہے بخشش فرمانے والا فَأَعْرَضُوا فَأَوْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْءُ قُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِّنْ سِدْرٍ قَلِيلٍ مگر وہ مو موڑ گئے آخرکار ہم نے ان پر بند توڑ سیلاب بھیج دیا اور ان کے پچھلے دو باغوں کی جگہ دو اور باغ انہیں دیئے جن میں کڑوے کسیلے پھل اور جھاو کے درخت تھے اور کچھ تھوڑی سی بیریاں ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نُجَازِئِ إِلَّا الْكَفُورِ یہ تھا ان کے کفر کا بدلہ جو ہم نے ان کو دیا اور ناشکر انسان کے سوا ایسا بدلہ ہم اور کسی کو نہیں دیتے وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًا ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيِّرِ سِیْرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا آمِنِينَ اور ہم نے ان کے اور ان بستیوں کے درمیان جن کو ہم نے برکت عطا کی تھی نمائع بستیاں بسا دی تھی اور ان میں سفر کی مصافتیں ایک اندازے پر رکھ دی تھی چلو پھرو ان راستوں میں رات دن پورے امن کے ساتھ فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِذْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَجَعَلْنَا هُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقُنَا هُمْ كُلَّ مُمَزَّقُ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ مگر انہوں نے کہا اے ہمارے رب ہمارے سفر کی مصافتیں لمبی کر دے انہوں نے اپنے اوپر آپ ظلم کیا آخر کار ہم نے انہیں افسانہ بنا کر رکھ دیا اور انہیں بالکل تتر بتر کر ڈالا یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو بڑا صابر و شاکر ہو وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ اِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ان کے معاملے میں ابلیس نے اپنا گمان صحیح پایا اور انہوں نے اسی کی پیروی کی بجز ایک تھوڑے سے گروہ کے جو مومن تھا وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ اِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِنْ مَنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكْ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٍ ابلیس کو ان پر کوئی اقتدار حاصل نہ تھا مگر جو کچھ ہوا وہ اس لیے ہوا کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کون آخرت کا ماننے والا ہے اور کون اس کی طرف سے شک میں پڑا ہوا ہے تیرا رب ہر چیز پر نگراں ہیں قُلِ دعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِقُونَ مِسْطَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُمْ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ کہو کہ پکار دیکھو اپنے ان معبودوں کو جنہیں تم اللہ کے سوا اپنا معبود سمجھ بیٹھے ہو وہ نہ آسمانوں میں کسی ذرہ برابر چیز کے مالک ہیں نہ زمین میں وہ آسمان و زمین کی ملکیت میں شریک بھی نہیں ہیں ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار بھی نہیں ہے وَلَا تَنْفَعُوا الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ حَتَّىٰ اِذَا فُزِّعَاً قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَادَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقُ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ اور اللہ کے حضور کوئی شفاعت بھی کسی کے لیے نافع نہیں ہو سکتی بجز اس شخص کے جس کے لیے اللہ نے سفارش کی اجازت دی ہو حتیٰ کہ جب لوگوں کے دلوں سے گھبراہت دور ہوگی تو وہ پوچھیں گے کہ تمہارے رب نے کیا جواب دیا وہ کہیں گے کہ ٹھیک جواب ملا ہے اور وہ بزرگ و برطر ہے قُلْ مَنْ يَعْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِقُ لِلَّهِ وَإِنَّا أَوْئِيَّاكُمْ لَعْلَى هُدًا أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ان سے پوچھو کون تم کو آسمانوں اور زمین سے رزق دیتا ہے کہو اللہ اب لا محالہ ہم میں اور تم میں سے کوئی ایک ہی ہدایت پر ہے یا کھلی گبراہی میں بڑا ہوا ہے قُلْ لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ ان سے کہو جو قصور ہم نے کیا ہو اس کی کوئی باز پرس تم سے نہ ہوگی اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس کی کوئی جواب تلبی ہم سے نہیں کی جائے گی قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمِ کہو ہمارا رب ہم کو جمع کرے گا پھر ہمارے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے گا وہ ایسا زبردست حاکم ہے جو سب کچھ جانتا ہے قُلْ أَرُونِ يَلَّذِينَ أَلْحَقْتُمْ بِهِ شُرَكَاءَ كَلَّا بَلْ هُوَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ ان سے کہو ذرا مجھے دکھاؤ تو صحیح وہ کون ہستیاں ہیں جنہیں تم نے اس کے ساتھ شریک لگا رکھا ہے ہرگز نہیں زبردست اور دانا تو بس وہ اللہ ہی ہے وَمَا أَوْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَاكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ اور ہم نے تم کو تمام ہی انسانوں کے لیے بشیر و نظیر بنا کر بھیجا ہے مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں وَيَقُولُونَ مَتَا هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ یہ لوگ تم سے کہتے ہیں کہ وہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو قُلْ لَكُمْ مِي عَادُ يَوْمٍ لَا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَتًا وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ کہو تمہارے لیے ایک ایسے دن کی میاد مقرر ہے جس کے آنے میں نہ ایک گھڑی بھر کی تاخیر تم کر سکتے ہو اور نہ ایک گھڑی بھر پہلے اسے لا سکتے ہو وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ نُؤْمِنَ بِهَادَ الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَوْ تَرَائِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ يَرْجِوْ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ لِلْقَوْلَ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُبْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا وَلَوْ لَا أَنتُمْ لَكُمْ مَا مُؤْمِنِينَ یہ کافر کہتے ہیں کہ ہم ہرگز اس قرآن کو نہ مانیں گے اور نہ اس سے پہلے آئی ہوئی کسی کتاب کو تسلیم کریں گے کاش تم دیکھو ان کا حال اس وقت جب یہ ظالم اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے اس وقت یہ ایک دوسرے پر الزام دھریں گے جو لوگ دنیا میں دبا کر رکھے گئے تھے وہ بڑے بننے والوں سے کہیں گے کہ اگر تم نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے ہیں قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتُبْعِفُوا أَنَحْنُ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْهُدَى بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ مُجْرِمِينَ وہ بڑے بننے والے انتبع ہوئے لوگوں کو جواب دیں گے کیا ہم نے تمہیں اس ہدایت سے روکا تھا جو تمہارے پاس آئی تھی نہیں بلکہ تم خود مجرم تھے وَقَالَ الَّذِينَ اسْتُبْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَنْ نَكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَنْدَادًا وَأَسَرُ النَّدَامَةَ لَمَّا رَعَوْا الْعَذَابَ وَجْعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وہ دبے ہوئے لوگ ان بڑے بننے والوں سے کہیں گے نہیں بلکہ شب و روز کی مکاری تھی جب تم ہم سے کہتے تھے کہ ہم اللہ سے کفر کریں اور دوسروں کو اس کا ہمسر ٹھہرائیں آخر کار جب یہ لوگ عذاب دیکھیں گے تو اپنے دلوں میں پچتائیں گے اور ہم ان منکرین کے گلوں میں توپ ڈال دیں گے کیا لوگوں کو اس کے سوا اور کوئی بدلہ دیا جا سکتا ہے کہ جیسے عمال ان کے تھے ویسی ہی جزا وہ پائیں وَمَا أَوْسَلْنَا فِي قَوْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوْمَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے کسی بستی میں ایک خبردار کرنے والا بھیجا ہو اور اس بستی کے کھاتے پیتے لوگوں نے یہ نہ کہا ہو کہ جو پیغام تم لے کر آئے ہو اس کو ہم نہیں مانتے وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ انہوں نے ہمیشہ یہی کہا ہے کہ ہم تم سے زیادہ مال اولاد رکھتے ہیں اور ہم ہرگز سزا پانے والے نہیں ہیں قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْشُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَاكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ اے نبی ان سے کہو میرا رب جسے چاہتا ہے کشادہ رزق دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے دبا تلا عطا کرتا ہے مگر اکثر لوگ اس کی حقیقت نہیں جانتے وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَاءِ اِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَائِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الدِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ یہ تمہاری دولت اور تمہاری اولاد نہیں ہے جو تمہیں ہم سے قریب کرتی ہو ہاں مگر جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے یہی لوگ ہیں جن کے لیے ان کے عمل کی دہری جزا ہے اور وہ بلند و بالا عمارتوں میں اتمنان سے رہیں گے وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَائِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ رہے وہ لوگ جو ہماری آیات کو نیچہ دکھانے کے لیے دور دھوپ کرتے ہیں تو وہ عذاب میں مبتلا ہوں گے قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهِ وَمَا أَنفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ اے نبی ان سے کہو میرا رب اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے کھلا رزق دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے نپا طلا دیتا ہے جو کچھ تم خرچ کر دیتے ہو اس کی جگہ وہی تم کو اور دیتا ہے وہ سب رازقوں سے بہتر رازق ہے وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ اور جس دن وہ تمام انسانوں کو جمع کرے گا پھر فرشتوں سے پوچھے گا کیا یہ لوگ تمہاری ہی عبادت کیا کرتے تھے قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ تو وہ جواب دیں گے کہ پاک ہے آپ کی ذات ہمارا تعلق تو آپ سے ہے نہ کہ ان لوگوں سے دراصل یہ ہماری نہیں بلکہ جنوں کی عبادت کرتے تھے ان میں سے اکثر انہی پر ایمان لائے ہوئے تھے فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوكُوا عَذَابًا نَارِ اللَّتِي كُنتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ آج تم میں سے کوئی نہ کسی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ نقصان اور ظالموں سے ہم کہہ دیں گے کہ اب چکھو اس عذاب جہنم کا مزا جسے تم جھٹلایا کرتے تھے وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاءُكُمْ وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا إِفْقٌ مُفْتَرًا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ ان لوگوں کو جب ہماری صاف صاف آیات سنائی جاتی ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ شخص تو بس یہ چاہتا ہے کہ تم کو ان معبودوں سے برگشتہ کر دے جن کی عبادت تمہارے باپ دادا کرتے آئے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ محض ایک جھوٹ ہے کھڑا ہوا ان کافروں کے سامنے جب حق آیا تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو سریح جادو ہے وَمَا آتَيْنَا هُمْ مِنْ كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَوْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ مَذِيرٌ حالانکہ نہ ہم نے ان لوگوں کو پہلے کوئی کتاب دی تھی کہ یہ اسے پڑھتے ہوں اور نہ تم سے پہلے ان کی طرف کوئی متنبع کرنے والا بھیجا تھا وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَا هُمْ فَكَذَّبُوا رُسُنِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ چھٹلا چکے ہیں جو کچھ ہم نے انہیں دیا تھا اس کے عشرِ عشیر کو بھی یہ نہیں پہنچے ہیں مگر جب انہوں نے میرے رسولوں کو چھٹلایا تو دیکھ لو کہ میری سزا کیسی سخت تھی قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا للہ مثنا وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن وإلا نذیر لكم بین يد عذاب شدید اے نبی ان سے کہو کہ میں تمہیں بس ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں خدا کے لیے تم اکیلے اکیلے اور دو دو مل کر اپنا دماغ لڑاؤ اور سوچو تمہارے صاحب میں آخر کون سی بات ہے جو جنون کی ہو وہ تو ایک سخت عذاب کی آمد سے پہلے تم کو متنبع کرنے والا ہے قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهید ان سے کہو اگر میں نے تم سے کوئی عجر مانگا ہے تو وہ تم ہی کو مبارک رہے میرا عجر تو اللہ کے ذمہ ہے اور وہ ہر چیز پر گواہ ہے قل إن ربی يقذف بالحق علام الغیوب ان سے کہو میرا رب حق کا القا کرتا ہے اور وہ تمام پوشیدہ حقیقتوں کا جاننے والا ہے قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعید کہو حق آ گیا اور اب باطل کے کیے کچھ نہیں ہو سکتا قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وَإِنْ اِهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيب کہو اگر میں گمراہ ہو گیا ہوں تو میری گمراہی کا وبال مجھ پر ہے اور اگر میں ہدایت پر ہوں تو اس وحی کی بنا پر ہوں جو میرا رب میرے اوپر نازل کرتا ہے وہ سب کچھ جانتا ہے اور قریب ہی ہے وَلَوْ تَرَا إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِن مَكَانٍ قَرِيب کاش تم دیکھو انہیں اس وقت جب یہ لوگ گھبرائے پھر رہے ہوں گے اور کہیں بچ کر نہ جا سکیں گے بلکہ قریب ہی سے پکڑ لیے جائیں گے وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ وَأَنَّا لَهُمُ التَّنَاؤُشُ مِن مَكَانٍ بَعِيد اس وقت یہ کہیں گے کہ ہم اس پر ایمان لے آئے حالانکہ اب دور نکلی ہوئی چیز کہاں ہاتھ آ سکتی ہے وَقَدْ كَفَعُوا بِهِ مِن قَبْل وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَكَانٍ بَعِيد اس سے پہلے یہ کفر کر چکے تھے اور بلا تحقیق دور دور کی کورڑیاں لائے کرتے تھے وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ اس وقت جس چیز کی یہ تمنہ کر رہے ہوں گے اس سے محروم کر دیے جائیں گے جس طرح ان کے پیش راوہم مشرب محروم ہو چکے ہوں گے یہ بڑے گمراہ کن شک میں پڑے ہوئے تھے موسیقی موسیقی